دستی مسلمانہ دے مشورے تو بغیر حکومتے قبضہ کرنا وفیہم بکایا صحابہ وزول فضیلہ حالانکہ اس وے بڑے بڑے چوٹی دیا صحابہ دنلا موجود سی اور بڑے بڑے فضیلتہ نے روح موجود حضرت عمروز جنہوں کی آکشہ سی اہدہ ہندہ اہدہ نمبر کے لیے دینا ہونا سی کیامت تک نہیں سی ہونا اس دل غابہ فیمار فضی صحابہ اور صفحہ اہدہ جلائے سمجھو تین سو ستا تی چوٹی گئے حضرت عمروز جنہوں کیا حضرت عمروز جنہوں کیا حضرت عمروز سے سامنے اسلام تھی یہ کسی جی جاگیر ہے یا چودری جیے بھے اٹھ کے کھول ہے فرمایا بدر والیان تو جتک ایک خقصی زندہ کسی دائے سکومت کوئی حصان مسلمانہ دی حکومت جڑی ہے جانا دے کے حاصل کی تھی ہے قرآن حضیث سے چلنی ہے ثمہ فیہ حضرت عہد ماباکہ مرمات پھر اوہد والیان چھو گی بدرالے موکجن اوہد والے جات تک انا چکوئے روے ثمہ فی قضا و قضا پھر ایسے ہیں وَلَاِسَا فیہا لِتَّلِيقِ وَلَا لِتَّلِيقِ وَلَا لِمُسْلِمِ تَلْفَاتِ شَحْ جنہوں نے فتح مکہ تے محافی ملی ہو اونا دنیا اولادنا اور فتح مکہ تے اسلام لے انہوں نے بلکل حصہ کوئی یہ نہ ذکر لی بھی نہیں سوال پیدا ہوندہ اس تو پہلا جرم دلہ حضرت عہد صلی اللہ علیہ وسلم تلوہار لے نہ مشورہ نہ لوگانوں پوچھے آپ بلنا کریں بغاوت کر جو امیر المحمن تنگ کر کے حارن لگو قرآن کھڑے کر جو باز سالسی توکھا کر اور مبارک دے دے سالسا خلیفہ بن گئے خلیفہ بن گئے فرمایا کوئی کرنا نہیں گا کرنا امت جنیدے نے کھیل بنا لیا جس تخت حضرت عبقر عمر جیسے بہن لیاں ڈردے سی بیرس اولادی کتی مذاق بنا کر رکھ رہے ایت تین سو ستاسی اٹھاسی سو پڑے اس پہلا جڑا چلو دجھے بھی پڑھ دیا حالانکہ ایسے ہونے جی بیس لا موقع نہیں وستخلافوں میں باز سکیرن یلبس الحریر ویدر بطرہ بھی دوسرا جرم ہے کہ پھر اپنے باز ہی اس ناراک دے سپرد کی تا جڑا حضرت عثمان دے زمانے جمعہ نہ وہ صحابی نہ تابین بے ساند کوئی کارنامہ نہیں ہوتا شراب فرما شکیر شراب دے نشی طوت یلبس الحریر رشمی لباس پہنے غیذرِ بطنابیر تے موسیقی تمبورِ وجرد گونڈالیاں گونڈیاں پھر دیا انہوں اپنے بات جانشین برات اور صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن زہیر کے پیٹ رہے بجے ایڈی تیرے چھ امتی خیر خواہی بے اپنے بات دے انتظام کرنا پھر رسول اللہ ہوں گو یہاں تکا رہاں چھاٹ دے امت کی بے وکوف ہے کوئی نیک بندہ چونلو گی نہیں اچھا ہے نہیں کرنا حضرت عبداللہ بکر دی جنہاں کر کیوں نہیں حضرت عمر نو جڑا حضرت کوئی رشتے داری سی ایک نیک آدمی سے امت آنو چونلائے تو بھی چونلائے این ہی امت بھائی منظور نہیں چھے بندہ دی کمیٹی سی تمہیں کوئی کمیٹی ایک گلنی منی چھوکرا جہاں اللہ دے رسول نے آگیا میری امت بھی ہلاکت قریش دے چھوکریں در سی نوجوان ہونے ہیں بخاری شریف دہ باب کتاب اور روزی شرح اب بدہ ہم جزید اپنے باگ پہلا چھوکرا جہاں چھوٹی عمر بٹھاتا جزید اپنے باگ اور یہ نیاب جڑے عبید اللہ بن زیادہ نے امام حسین رضی نے خلاف ایکسن لیا گورنلسی وہ بھی سالتہ بھی نہیں سی یعنی مسلم مانانداد بٹھا ہی بٹھاتا کہ چھوٹی جو لوگ موجود ہے پچھے سٹھے ارہوزی چھوک رہے دینا رہے جو انہوں حکومت تخت تھی بٹھاتا بربادی کر فرمایا اے حسین شرابینو بٹھونا تیسرا جرم کہ زنا دی گوائی لے کہ میرے باپ ابو سغیان نے زیادی مانا دینا کی تحسی تو اس نے اٹھے جو جمعہ انہوں پراہ بنا لے حالانکہ پوری امت آج لعنت پیچ دی ہے کہ جنرلی خوشب ہوئی نہیں سنگی جڑا باپ بدل جنگہ پراہ ہوتا باپ پھیکا سی وہ بھی حرامی اسے سکے پراہنے جڑا ماں سکا سی حضرت ابو بکرہ رضی نے بہت بڑا صاحبی بہت حدیث انہیں آکے حرام ہے مرتزیاد ساری عمر ترنا کلام کرا تو میری ماں نوزنا دی ساری عمروں نے موں نہیں ابو سویاندہ بکیا اے اپنا لچتا بہت حرامی ٹکر جائنا ظلم کرنا چھوڑیاں پیرنا اور واقعی چھوڑی پیریا جتھے جتھے حضرت علید ہمیں سو جاندہ سی حضرت علیدہ گورنر ریا سی ایک ایک شہر ایدنو ہاتھ وڑے آیدنو پیر وڑے درختانہ ٹھانگ دیتے حضرت علیدہ مادت کنڈا کرسی امام حسین دے وقت پیر کوفے اور بسرے دے اندر جو چوٹی دے حضرت علیدہ ہمیں اڑا کے رکھ دے کاروں نے تراتے جہ زیادہ دان ثابت کر لیا زیادنو خلاف شرع کیا آپ نے بنویا حرام دا پر آنے ہی بن سکتا زنان دی گوائی لیکن اور شائران نظمہ لکھیاں بے معاویہ ایدنو پوٹوی کوئی جمنا کہ کوئی آکھا پی ترہ باپ پاک سی تو نراض ہونا اے گوائی دے نا لوگ تو زانی سی تو خوش ہونا ایدنو دویچہ ہم دیکھ زناندیاں کوئی ہیں رانیاں پہ ہو دی تیسرا جرم کے لئے وقتلو حجرم و صاحب حجر ویا ویلاللہ من حجرم و صاحب اور چوٹھا حجر بن عدی جیسے صاحب بیر چھے ہو دن آردہ ساتھی جنہیں علاقہ ہی حضرت مردہ زمانے فتح کی تا وہ سرح علاقے جا کے کبران کھوڑ کیا کیا بچنا تے حضرت علی جلانت کرو ورنہ سہر اڑا دیں کہ انگاز سے ہی سال ہے محبت کی تھی حضرت حجر نے کیا تے صرف کبر بے کے میں علی جلانت کرنا جاتو کرنا جو کرلا میں وہ دی محبت نہیں چھڑنی دے گناہ مارے گئے اور نالوں نے اپنے خاندان دے لوگوں نے کہا میرا کپڑا کوئی اتار ہے ادنا میرا خون تو ہے ادنای میں نے دفن کر دے تو پر سراتے میری ادنای ملاقات ہو اے چار امام حسن وظریف ہوں دے اے نا چیکوی ہوں دا برباد ہوں دی کافی کچھ آکے چار جرم تلوار دے زور نہ کب دا اے اسلام نہیں حکومت ہے اسلام دن در کسے شخص نو حق نہیں کو کوئے میں خلیفہ بن اے نا نہیں کہہ دے بس اسے دس کو علیفہ ہی دو کہ آپ لاتی ہیں تلوار دے زور اور انہ نا لیکنو بٹھاتا تا در لمحہ ایک بارے چھوٹی جی گل نہیں آندا چون خلافت رشتہ از قرآن سے جب دا حکومت دے دیرہ اسلام پہ دخل ہو گیا کہ حکومت دا قرآن نہ کوئی تعلق اسی مرضی ہے ساری جو مرضی کریئے دخل نہیں دیسے اور تسیے اس بارے سے کوئی چونچرانی کر سکتے اے رجل چونوں بولن دا کوئی حق نہیں اللہ اکبر حریت رہ زہر ہے اندر کام رہ بیٹا بولیا خواستان سر جلوہ خیر الامم چون صحاب قبلہ باران در کر جدو ایک خطرناک موڑ آ گیا او سے سر جلوہ خیر الامم بڑی تاریخ کی تھی کہ امت دا جلوہ سر جلوہ چوٹی کا نمائن آرز مٹھے دا تاج سینہ وہ پھر کھڑا آئے خواستان سر جلوہ خیر الامم چون صحاب قبلہ باران در کر جنہیں قبلے اللہ بدلہ ہوں دے نا پہاڑا آئے تو بارش برسی کبلہ کبلے دی تر ہوں بدل آئے تو بارش اس طرح اپنے ناڑ تر رحمدی بارش لے گیا امت تیس ہوں گی ہے بلکل انہیں بی سال دے اندر انہاں کوڑا ورچہ آتے انہاں پیسہ بن رہا بھرن جو گئے کوئی نہیں چاہتے کسے انہوں لکھ دے کسے انہوں کنہ دے سب کھا حدیثان تر یہ دا وقت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن نور عبدالعمن مروی بکر جیسے انہوں پیجیا پہ تسیمی مندیارہ لکھلا گیا بیت کرو نہ کر دین ایڈا سستا ہو کر کچھ خدا دا خواب کر کوئی رشوت نہ خرید لے کچھ اڈا ہوتا نہیں کابویا تلوار نہ خرید اسے امام حسین چپ کر کے بیجنہ دے لکھ دیں میں اپنے نانے دا دین بیچ دے بلکل بیہ کرتی ہے دین اگر تباہ ہو گیا تو میں بھی ایرام نہ بیجنہ فرمایا خواستان سر جلبہ ہے خیر علماء وہ سے احمدہ جلال سردار سے اٹھ کھڑا گیا اگر اپنے ناگ پھر رحمتی بارش لے کے برزمین کربلا بازید و رفت کربلا جی زمین چاہ کے برسیا دنیا تو چلا گیا لالہ دربی رانہ کرید و رفت اور جنگل کے اندر انہیں لالہ دے پھول جڑے سے اگاتے خود دنیا تو چلا گیا اینی بات جو حمد پیدا ہوئی کیوں ہو جو لے سمجھیں ہون نہیں کوئی اٹھنا کدھرے مختار اٹھ کھڑایا کدھرے عبداللہ منزل بہر اٹھ کھڑایا کدھرے کوئی تحریک اٹھ کھڑی آگی آگی اور معاویہ دا خاندان جدا انہوں ایڈی سلا ملی بدو جی پوچھتے انہوں لگ قصہ ختم ہو گا بنیو میہ سی گلنے بنو میہ نہیں ہو پھر مروان مروان تو دی اولاد حکموں کی تھی انہوں دا مسلمانہ نام مٹا دا اور اپنا ہی جڑا بیٹا سی جزی دا ہوئی معاویہ نامی سی وی سال تو بھی چھوٹا دیکھو اسلام نہ ٹھٹا وی سال تھا صرف یہ سو باپ تو باپ پیشا چھوٹی جے لوگ موجود ہے کوئی پوچھتا سنی اوہ بیگامر شریف نکلیا چاریس جنبازیوں نے آکھا یار گل سنو یہ حکومت کوئی اچھی شایسی کہ میرے خاندان نے مزید اڑا رہا ہے پھر یہ ہے کہ یہ کوئی مسئیبت ہے میں رہا جنہوں چاہوں دے جنمت چھوڑا مروان آکھا کاش چڑی مان آ جانتی انہیں اکھا ٹھیکی کسی نہ آئی جانتی چنگا سنین میں ہوں ہی حکومتہ تو کی رہنا کوئی کھٹے آجے کی تو سی ظلم کیتے ہیں مرینہ ہو جارتا تھا مکہ ہو جارتا تھا لانت ہے بیس سال تو کٹو مڑا بڑی نیکی کٹی بھی ہوں وہ چون لو چوننا کی نہیں چون جو گے چھڑے گی مروان بھیک انہیں اکھا پراہ ہو کھا کھا تو حیضی ٹاکیں ہمیں سمال لیں با چھوڑی نسل چل پی مگر انہیں انہیں کیتا بھی مروان چھ مینے بعد بھی مر گیا بیٹا عبد الملک بیٹا ہوں نے پہلا حکم لکھیا حجاج بن عیسیٰ نے بے گالس ہوں ابو سفیان دی عوراد نے معاوی عوران نے حضرت ابو طالب دی عوراد نو ماریا پھر مسلمان ہونا تو ہو گیا نراض چوننا تا بیخلا دو جی پوشتے قصہ ختم ہو گیا دو سال ہی کھوڑی انہوں نے کوئی نہیں رہا ہوں درہا تو دوسری یہ کام نہیں کرنا اور جی دنہ مرضی ظلم جاتی کرے آرہے ابو طالب نو چھڑے انہوں نے چھڑے انہوں نے چھڑے انہوں نے چھڑے بہت برا میں بیکھیا کی کھٹ کے گئے ابو سویان دی نظر انہوں نے نہیں چھڑے بے لکر نا حجاج عبد الملک نے اورے دے حکمرانوں نے حضرت رہی جی اور آدمی آتھ نہیں پائے انہوں نے چھڑے ہو تو کہ میں بیداری ہوئی اور کس طرح عمد جاگی کربلازی زمین سے برسے اور ہر جگہ انہوں نے ویرانے لالے اگا دی اور نچوڑے نکڑے جی پلے بننا نہ رونا جی نائے کتگرینا تا قیامت قطع استبداد کیا امام نے اپنے حضرت جنا صرف اینہ لکھتا کہ اسلام کی استبداد اور ڈکٹیٹر شبدی کوئی کین جائش زبردستی حکمران بننا مجرمیا عمدہ قداریا غاصبیا ڈاکویا اور وہ دی حکومت نو منا رائے جوڑے بلکل ظالم اور آپ بھی اسے ترنے مجرمیا کسے بندے نو حق نہیں بھی تا کہنا حکومت بیدار قیامت تک استبداد نو قطع کرتا موز خونے ہو چمنی اجاز کر اپنے خوندہ پھارا او دی گردن تجھوڑا نکڑیا